یہ دیکھو کیا لکھا ہوا پتہ نہیں کتنی سی لگی ہے یہ گاڑی اور اسکرپ کے لیے لے آیا بندہ ہم تو اپنے ڈینٹر کو اس کو دیتے ہیں وہ اس پر ایسا بنا دیتا یہاں گاڑیاں اسکرپ ہوتی ہیں اور جاپانی لوگ گاڑی پر خراش بھی آ جائے تو اسکرپ کے لیے پکڑا دیتا ہے گاڑ پاکستانی کو آپ یہ دروازہ دے دیں اس پر پوری گاڑی لگا کے بیچ دے گا بولے گا جاپانی گاڑی یہاں یہ بتا رہے ہیں چیپنیز مرغوں کو بھی لڑاتے ہیں نا شوک ہے ان کو نا اندر ادھر جائیں گے انشاءاللہ ان سے دیسی مرغہ لے کر آئے ہیں آکر کار دیئے ہیں وہ مرغی ہمیں مل جاتی ہیں نا کہ ان سے جو ہار جاتا ہمیچ اس کا پھر سزا موت ہے اس کا پھر سزا موت ہے ہمیں دے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ارشاد بھائی ہیں فجر پڑھنے ہم آئے ہیں یہاں روڈ دیکھیں کس قدر صاف سترے جاپان کے بڑا مزہ آیا ارشاد بھائی یہ جو صفائی یہاں پر اتنی زیادہ ہے یہ روزانہ کیا صبح صبح گاڑی آتی ہے اب فجر کی فجر سے پہلے گاڑی آئی تھی کیا صفائی کے لئے یہاں پر لوگ ایک تو گن نہیں پھنگتی دوستہ لوگوں کو بچپن سے انہوں کو سکھایا جاتے کہ صفائی کرنی ہے اچھا ہے اسکولوں میں سکھایا جاتے ہیں یہاں پر جتنی فیملیز ہیں جس ایج کی بھی ہیں وہ یہ صفائیاں آفتے میں ایک بار خود بھی کرتے ہیں آفتے میں ضرور کرتے ہیں ایک بار نہیں ڈیلی صفائی نظر آرہی ہے ڈیلی صفائی جو ہیں وہ تو سی ٹی آفیس کہتے ہیں جو نازم اعلی اور ڈی سی کا دفتر ہوتا ہے ہر چوٹے چوٹے جو ہمارے شہر یہاں پر کازو ہانی ہو گیا تو ان میں اپنے اپنے سی ٹی آفیس ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اب آپ دیکھیں باجوڑا کا محول کھیت کھلیان حالانکہ یہ شہر ہے جہاں پر میں ٹوکیو کے بلکل خریب اس جگہ کا نام کیا ہے اس جگہ یہ جو ہم یہاں ہانی ہو ہے ایک طرف کازو سی ٹی ایک طرف ہانی ہو سی ٹی ہے بارڈر پر ہے یہ آباد ہے لیکن یہاں پھر بھی انہوں نے زمینداری کی بھی ہے ٹوکیو شہر میں بھی زمینداری کی جگہ ہے ہاں یہ لوگ زمینداری کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں اور یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر سب سے زیادہ عزت زمیندار کی اور ٹیچر کی ہے ایسا ہی ہے نا زمیندار کی اور ٹیچر کی سے زیادہ عزت ہے اور یہاں جاپان میں مجد دو لوگ قومیں زیادہ نظر آئیں کوئٹا کے جو پشتون ہیں اور محمد ایجنسی محمد ایجنسی یہ لوگ بہت زیادہ ہیں یہاں اور سب کا ماشاءاللہ بزنس ہے فیملیوں کے ساتھ آئے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ بیس بیس سال پچھس پچھس سال ہو گئے لیکن الحمدللہ انہوں نے اپنا کلچر چینج نہیں کیا ہے لباس تک بھی چینج نہیں کیا شلوار کمیز ویسکورٹ بچوں کو بھی بچے ان کے سکول میں پڑھ رہے ہیں لیکن وہی ان کا پشاور والا اور محمد ایجنسی والا اور پشتون والا کلچر ہے بڑوں کی خدمت کرنا علماء کی والدین کی اب ان کا بیٹا ہے ماشاءاللہ اپنی والدہ کے پاؤں دباتا ہے تو جو علماء آتے ہیں ان کی خدمت کرتا ہے حالانکہ وہ اس کو اردن ہی آتی ہے جیپنیز آتی ہے یہاں پہ اپنی پشتوں آتی ہے اور جیپنیز آتی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے بھئی محمد اللہ یہ اللہ کا کرم فضل ہے اور آپ لوگوں کی دعا ہے جی ماشاءاللہ مجھ سے پہلے یہاں پر حضرت مولانا حسن جان کے جو داماد ہیں مولانا حسن جان شہید مولانا اگریس محمد اگریس صاحب جی وہ آ چکے ہیں اچھا مولانا حسن میں اپنے بیانات میں بتاتا ہوں کہ میں نے شہدہ کے خون کی خوشبو سنگی ہے بہت دفعہ بتایا میں نے یہ بات بیانات میں تو مولانا حسن جان رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ جب شہید ہوئے تھے آپ بتائیں ان کے خون سے کتنی خوشبو آ رہی تھے میں سب علماء کرام کا خادم ہوں میں نے اپنے نام علماء کرام کا خادم رکھا ہوا اور میں بچور سے کرتا ہا رہا ہوں لیکن جب حسن جان صاحب میرے اس پاؤں پر پڑے ہوئے تھے اور یہ اس طرح سفید کارٹن میں نے پہنا ہوتا دو آزار چھے میں اور میرا کپڑے خون سے لط پت تھے مجھے پتہ نہیں بس میں روتا جا رہا تھا دو تیم دن گزر گئے مجھے والدہ نے بلائے کہ ایک درہو یہ آپ کے کپڑوں سے تو بری خوشبو جا رہی ہے تو وہ بہت زیادہ خوشبو جاتی تھی پھر وہ میری ماں نے دو تین مہینے تک کپڑے نہیں دے کہتے یہ تو میں نہیں دوں گی پھر لوگ آتے تھے محلے میں یار وہ کپڑے سونے تو اس شرک کے وجہ سے ہم نے کہا کوئی بدت یا گناہ نہ ہو جائے تو وہ کپڑے ہم نے دو دیے تاکہ وہ لوگ یہ نہ کریں لیکن اس سے خوشبو میرے کپڑوں سے اور میرے گھر میں میرا خیال میں پیشاور میں ابھی تک وہ میرے جو پرانے کپڑے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں مولانا حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے ہزاروں شاگرد ہیں ان کے کے پی کے میں جنہوں نے ان سے حدیث پڑی ہے دہشتگردوں کی فائرنگ سے آپ شہید ہوئے تھے تو میرے خال ہے کوئی کسی نے نکاح کے بہانے ان کو بلایا تھا اور شہید کر دیا تھا اور پیچھے سے ان کو بہت ضعیف تھے تو پیچھے سے ان کو فائر مارا ہے بہت ضعیف تھے بچارے تو ان کے خون سے خوشبو آتی رہی تھی اور یہ بتا رہے ہیں میرے کپڑوں میں خوشبو لگ گئی تھی میری والدہ بتاتی تھی کہ بھئی یہ خون سے خوشبو آ رہی ہے میں آپ لوگوں کے مفتی صاحب کے وسیعت سے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ علماء کرام کی محبت کیا ہے علماء کرام کی محبت یہ ہے کہ میں نے ان سے اتنی محبت کی کہ اکرم درانی وزیرالت اللہ گواہ ہے اس دن کا اخبار نکالے آج کے اخبار میں آج کا جو گورنر ہے غلام علی ان کے ساتھ میں نے مجھ تو گریوان تھا اور ان کے بیٹے آئیں اور میرے کہنے پہ وہ ٹائم اور وہ جگہ انہوں نے فکس کی کہ اس ٹائم جو ہے یہ نماز جنازہ اور یہ ٹائم ہوگا یہ بچہ جو کہا رہا ہے اکرم درانی کی بات کو انہوں نے ریجیکٹ کر دی یہ اللہ کے فضل سے یہ جو ہے یہ جو محبت ہے میں سمجھ گیا تھا کہ اس محبت کے وجہ سے اللہ نے مجھے یہی نام دیا کیونکہ جنازہ کا ٹائم اور وہی محبت ہے کہ یہ علماء کرام الحمدللہ مفتی صاحب کے ساتھ میری تعلق بن گیا یہاں پہ آ گئی اور شیخ علادی صاحب ہو گئی اور میری کوشش ہے کہ یہ میرے جو بزرگ ہیں میرے سروں کے تاج یہ آئیں اور یہ دین اللہ کا اور رسول کا ان کافروں کو جو ہمارے بھائی ہیں جو دور ہوتے جارے ہیں ان کو بھی الحمدللہ یہ سکھائیں کہ وہ اپنے دین کی قریب آ جائیں یہاں جو چیز کومن ملے یہاں جب میں آیا ہوں تو کومن چیز ہے کہ چاہے کوئی بھی کسی بھی قوم کا ہو سب کی زبان پہ ایک لفظ ہے کہ جاپانی ہوتے بڑے ایک نمبر ہیں ایسا ہی ہے بلکل اصل میں یہ لوگ وعدہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں ٹائم پہ آتے ہیں یہ آپ کے ساتھ جو کومنٹمنٹ کر لیتے ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں لیکن ایک ناکامی بھی ہے کیونکہ ان میں ایمان نہیں ہے نا تو ان کے ساتھ آپ سو اچائی کریں نا اور اگر آپ نے ٹائم دیا کہ کل چار بجے میں ہوں گا اور آپ چار بجے نہیں گئی تو پھر وہ سو اچائی غائب ہو گئی آہ صحیح بات ہے کہداری آدمی کا چھیک نہ ہو نا تو پھر تو وہ جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بات ادھر ختم ہوگی پھر بعد میں جو ہے اچھا ہوتا ہے دل میں بغض نہیں رکھتے آپ کے ساتھ صفائی کتنی ماشاءاللہ اب دیکھو یار یہ شہر کے بیچ میں انہوں نے زمینے وہ فصل لگائے بھی چونکہ بہت شدی ٹھنڈ ہے تو یہ تھوڑا خوشکی ہے ورنہ گرمیوں میں بڑی گرینری ہوتی ہے کہتے ہیں مجھے تو لگا میں باجوڑ میں آگیا ہوں یہ سب گرین ہے جاپان گرین ہے یعنی دائیں بائیں اتنی کھیتی بڑی اور گھر دیکھیں باجوڑ اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں کبھی کبھار جاتے ہیں تو اس میں بھی ایسے زمینے نظر آ رہی ہوتی ہیں آبادی کے بیچ میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں گاڑی بھی ماشاءاللہ آپ نے نہیں خریدی ہے ماشاءاللہ یہ آپ کے برکت سے یہ مارش میں ملنی تھی اور یہ آپ کہانے سے دو دن پہلے مل گئی لیکن کو ان کی زبان پتہ نہیں کیا لکھا ہوتا ہے لکیریں بنی ہوئی ہوتی ہیں ٹبے شبے گھر اُلٹے ہوئے ہیں جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں یہ رسم الخط سمجھ سے بالتر ہے مزے تھوڑی دور ہیں مزین نزدیک ہے میں تو آپ کو چکر دے رہا ہوں اچھا میں سمجھے اتنی دور ہے مزے جہاں پھائے میں نے کہا چلو آپ موڈ میں ہیں تو میں تھوڑا سو گھوا دوں اپنے یارڈ پہ لے جاؤں جہاں پہ ہم گھریاں توڑتے ہیں صحیح صحیح اس میں جیسے میں تو فیادہ آپ در آرام کریں دو گھنٹے ہوئے بھی نہ کیونکہ شاپس یہاں پہ نو دس بجے کھلتے ہیں تو پھر نشتہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھو کھیت کھلیاں یہ کیا ہوگا رہا ہے یہاں پہ یہ زیادہ چاول ہے یہ لوگ چاول کھاتے ہیں زیادہ چاول زیادہ ہے ہم ان کے خوراکیں بھی دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو جیپنیز کھاتے کے آئیں آپ کو ٹوٹل کتنے سال ہو گئے جاپان میں میں تو سن دو آزار میں فرس ٹیم اپریل میں آیا ہوں مائی میں آیا ہوا تھا مائی میں آیا ہوا تھا دو آزار مائی میں پھر اس کے بعد بس یہ کاروبار کاروبار ہے آپ کا سکرپ کا بزنس ہے نا گاڑیوں جو پارس ہیں یہ بیجھتے ہیں دو بھئی یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو جیپنیز گاڑیاں جو پرانی ہو جاتی ہیں ان کے ہاں گاڑی پہ ایک خراش بھی آ جائے نا تو بس وہ پرانی ہو گئی نہیں گاڑی عام پاکستانی چاریس پچاس زار کن سے خریدتے یا فری خریدتے اگر وہ اس پہ نمبر ہے وہ چلا رہے ہیں اور آپ نے اس کو مار دیا گاڑی کو یا چوٹی سے خراش بھی آگی تو اس کے آپ سے لاکو لیں گے اگر آپ گاڑیوں کے سب کے بیمے ہوتے ہیں تو بیمے والے پیسے دینے دیں اگر وہ گاڑی دس ہزار کی بھی نہیں ہوگی اچھا لیکن آپ سے لگے ہمارے یہاں پہ کیمت ہے اور یہاں پہ آتے ہیں یہ سامنے دیکھیں یہ اس کی اوپر لائسنس ہے یہ ہمارے کائیتے ہیں جب یہ گاڑیاں توڑتے ہیں اچھا 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 جس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا وہ گاڑی نہیں توڑ سکتا اچھا آپ لوگ کے پاس لائسنس ہے اس کا اس کا لائسنس ہے تو یہاں پہ جو ہے کیونکہ جو گاڑی کا جو باڑی جاتی ہے نا باڑی سکرپ میں تو اس کے پیمنٹ ہمیں آتی ہیں تو اس میں جو ہے پینٹ یعنی کہ ایک آزار کیجی ہے نا تو تین سو پچاس کیجی منس کر دیتے ہیں چھے سو پچاس کیجی کے ہمیں پیمنٹ ملتی ہے اچھا 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 یہ جی یہاں گاڑیاں سکرپ ہوتی ہیں اور جاپانی لوگ کے گاڑی پہ خراش بھی آ جائے نا تو اسکرپ کے لیے پکڑا دیتا ہے گاڑی سٹائل ہے بھائی تو پھر وہ اس کے پارس یہ لوگ پاکستان میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں بیشتے ہیں پانچ سال آپ لندن میں بھی رہے نا یہی بزنس تھا آپ کا وہاں پر صحیح ہو گیا ان کا بیٹا بھی ماشاءاللہ بزنس بھی کر رہا ہے اور یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام یہ کیا ہوا ہے کہ بزنس بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ لوگ دین کے لیے یہاں پر قاری حضرات کو علماء کو بلاتے رہتے ہیں یہ گاڑی سکرپ ہے یہ گاڑی سب چھوٹی باہر سردی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں نے کچھ پیناوا بھی نہیں ہے صرف کرتا پہنے یہ نہیں کہ کچھ پیناوا نہیں ہے کرتا پیناوا ہے دکھا دوں نا لوگ کہیں گے ایسا تو نہیں بہت زیادہ موڈرن ہوگا ہے مفتی صاحب باہر جا کے کچھ پیرے بغیر گھومتا یہ سکرپ ہے گاڑی میں پڑھو یہ جائے گا تو اس کی جو وزن ہوگی نا ایک آزار میں تین سو پچاس کی جو وہ کارڈ لے تھے باقی چیس سو پچاس کی میں پیمنٹ ملتی ہے اچھا 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 اب یہ دو آزار بارہ مانا الپاسو ہے ٹوکیو یہاں سے کتنا قریب ہیں ٹوکیو میں تیس پہن تیس منٹ ہائی وے پر پڑتا ہے اچھا اچھا یہ دیکھیں یہ گاڑی چھوڑی سی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں دیکھو اتنی سی لگی ہے یہ گاڑی اور سکرپ کے لیے لے آیا بندہ ہم تو اپنے ڈینٹر کو اس کو دیتے وہ اس کو ایسا بنا دیتا کہتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے نذاکت آ ہی جاتی ہے ان لوگوں کی اکنومکلی مضبوط ہے نذاکت آ گئی ہے ان لوگوں میں دروازہ میں لے جا سکتا ہوں کراچی ایسے اٹھا گے لے جاتا ہوں یہ نئی گاڑی ہے یہ بھی سکرپ ہوگی دیکھو دو ہزار بائیس مارڈل کو سکرپ کر رہے ہیں یہ دیکھو گاڑی کو حال دیکھو بہت سردی ہو رہی ہے یہ بہت سردی ہو رہی ہے یہ بھی بائیس مارڈل دسمبر کا اینڈ ہے آج میرا خالے اکتیس دسمبر ہے لڑکے سو رہے ہیں کمرے میں سو رہے ہیں لڑکے سو رہے ہیں کمرے میں یہ جو بھر کر رہے ہیں یہ پاکستان سے بولاتے ہیں یہ پاکستانیوں کو جاب ملتی ہے اس بہانے دیکھیں یہ دیکھو بھائی پاکستانی کو آپ یہ دروازہ دے دیں اس پر پوری گاڑی لگا کے بیچ دے گا بولے گا جاپانی گاڑی ہے صرف دروازہ دے دیں گاڑی لگ جائے گی اس میں یہ سبھا رہا ہے گاڑی اچھا ماشاءاللہ بڑا کام ہے بھئی یہ تو زبردست چلیں چلیں اچھا اچھا ان کے بیٹے ہیں اسمان جو انہوں نے کام سنبھالا ہوا ہے اس کا کام ہے نیٹ پر بھیجتے ہیں صحیح ماشاءاللہ یہ سپورٹس ٹائر ہیں جو نیٹ پر بھیجتے ہیں اچھا زبردست اچھا چلیں اللہ تعالی برکت دے ہوئی ہوئی آجائے گاڑی میں چلتے ہیں سردی ہو رہی ہے ہاتھ جبنا شروع ہو گئے ہیں چلیں جی ہم گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں سردی بہت ہو رہی ہے اچھا یہ ٹیوب پہلے ہیں یہاں پہ جس سے پہ انہوں نے اس طرح سسٹم کیوں نہیں کہ پانی ہر جگہ پہ نکل آتا ہے اور پانی کا نکالنے کا سسٹم بھی ہے اچھا آنے کا بھی ہے اور نکلنے کا بھی سسٹم اچھا کسانوں کو اتنی عزت کیوں دیتے ہیں یہ لوگ کیوں کہ ان کا فلسفہ کیا ہے اچھا ہمارے ہاں تو کسانوں کی دو ٹکے کی بیچاروں کی عزت نہیں ہے سارا پروفٹ تو کھاتے ہیں وہ جو بیچ کی پارٹی ہوتی ہے نا جو بینکوں سے قرضہ لے کے اپنا تو ان کا ہوتا نہیں بینکوں سے قرضہ لے کے اربو کربو روپے لے کے وہ قرضہ لے کے لون لے کے اچھا میں اگر یہاں پہ توڑی سی گن دے گی یا مٹی وغیرہ لے کے جاؤں کھو نا اور گروہوں نے مجھے دے گیا تو پولیس کو کہیں کہ اس نمبر کے گاڑی آئی ہے یہ گن گرہ ہوگا ملکل پولیس کو بلائیں گے لیکن یہ لوگ ٹریکٹر چلائیں گے ادھر گن پڑ جائے گا ان کو کچھ نہیں گئے گھومت آئی گے ہو جگہ صاف کریں گے اچھا ان لوگوں کی اتنی بدماشی چلتی ہے ذرات والوں کی اور باقی کوئی بھی نہیں کر سکتا کوئی بندہ نہیں کر سکتا صحیح ہے صحیح ہے کہتے ہیں جی ان کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو ذرات والے لوگ ہیں نا ان کی وجہ سے ہمیں رزق میں دیں اور ایک ٹیچر کو بڑی عزت دیتے ہیں کیونکہ ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں انسانیت سکھاتے ہیں اور ان کو آگے زندگی کیسے گزارنی ہے وہ طریقے سکھاتے ہیں تو ٹیچر کی بھی بہت بڑی عزت ہے بس جس قوم میں بھی ٹیچر کی عزت ہے نا اس قوم میں اخلاقیات کا میار بہت اچھا ہوتا ہے پورے 10 ٹلیک تو کھلا نہیں ہوں یہاں پر سکول میں ڈانٹنا نہیں ہے مارنا نہیں پیار سے سمجھاتے ہیں ہمارے بچے ہیں نا وہ سکول کو زیادہ توجہ دیتے ہیں گھر کو نہیں کیونکہ سکول میں بچوں کو اگر ہمارے بچیںیں سال میں ان کا ٹھوار ہوتا ہے میڈل تک کھول ہوتا ہیں ان کا ٹھوار ہوتا میک جب ہائی سے کھول ہوتا ہے تو ان کا ٹھوار ملک سے باہر بھی کرتے ہیں اچھا یہ سکول میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بیٹا نماز کس سسٹیم آپ نے پڑھنی ہے اسکول میں بتاتے ہیں تو اسٹیم آپ کو چوٹی دیتے جا نماز آپ کو دے دے کے نماز پڑھیں اچھا بلکل جا نماز آپ کو دیتے ہیں نماز پڑھیں مسلمان بچوں کو اگر آپ ٹور پہ جاتے ہیں تو آپ کے لئے حلال کا بندوبست کر دیں اور آپ کو نماز کے پانچ وقت کا ٹیچر آپ کو جگائے گا نماز پڑھانے کے لئے کمال ہو گیا وہ ٹور میں آپ کو جگائے گا اور مجھے جو انہوں نے ویزا دیا ہے نا وہ انہوں نے بتایا ہے پورا بھائی مولی صاحب آرہے ہیں بیان کر رہے ہیں نا تو اسی ویس پہ ویزا مل ہے بلکل کلیر کٹ بات یہ نہیں کیس طرح اس کا جو ہے ہمارے جو دارالسلام ہے یہ دیکھو کیا لکھا ہوا پتہ نہیں اچھا انہوں نے گھروں پہ جو درخ اگائے ہوئے ہیں جن میں املوک ہیں یا کینو ہے یا دو تین قسم کی فروٹ ہے یہ جاپان کا اپنا فروٹ جو ہے یہ املوک ہے یہ گھر کا جو بھی انہوں نے گھر میں اندر اگائے تھے یہ لوگ وہ نہیں کھاتے کیوں؟ یہ چرین پرند کو چھوڑتے ہیں کہ یہ ان کے خوراک ہیں کیوں؟ جو پرندے آتے ہیں وہ ان کو خود نہیں کھاتے بجا؟ کہتے ہیں یہ پرندوں کے لئے اچھا پرندے کیا کھائیں خود نہیں کھاتے خود کیا کھاتے ہیں پھر؟ خود تو یہ بازار سے اگر یہ کیتی باری کر رہا ہے تو یہ بازار میں بیش کے وہی چیز بازار سے خریدیں کیونکہ وہ لیبارڈیز میں جاتی ہیں صاف ہو کے آتی ہیں پھر بازار میں اچھا یعنی گھر کے جو پیداوار ہے گھر کے پیداوار گھر کا تو بالکل نہیں کھاتے اپنے جو ہے جو کیتے میں جو انگور ہے یا مالٹا ہے یا کینو ہے یا اور فروٹ ہے تو وہ تو لے آتے ہیں لیکن وہ زیادہ سار یہ لوگ کرتے ہیں قانون کے مطابق یہ لوگ زندگی کو اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا چیز توڑی سی خراب ہے اور آپ اس کو کہیں گے آپ یا بھی یہ مثال کے باغات پہ ہم جائیں گے انچہوں دیکھیں گے تو وہ چیز آپ کو کہانے نہیں دیں گے یہ دیں یہ واقع کر رہی گے صبح کی یہ جو ہے یہ وہ آپ کو کہانے نہیں دیں گے آپ کو یہ صحیح چیز دیں گے اگر ہم کینو خریدیں گے بہت زیادہ تو وہ دکاندار کینو چیک کرے گا اگر اس میں خراب کینو ہوئے تو وہ اٹھا دیں گے میرے ساتھ ویڈیو ہے اور آپ کو صحیح کینو اس کے بدلے دے دیں یہ لوگ آٹھ بجے تک سو جاتے ہیں اور یہ لوگ نہا کے سوتے ہیں اور صبح نہیں نہا یہ تھائی لینڈ والوں کا بھی سنا ہے نہا کے سوتے ہیں صبح یہ تین چار بجے یہ لوگ جاگ جاتے ہیں صحیح ہو گیا رات کو جلدی سوتے ہیں اچھے بچوں کی طرح صبح جاگ جاتے ہیں ہمارے ہوتے ہیں نا بچے رات کو جلدی سوتے ہیں دو دو پی کے سوتے ہیں یہ لوگ بھی دو دو پی کے سوتے ہیں انشاءاللہ یہ بیلنے والے جگہ یہ بات میں دیکھیں گے یہ میرے گھر کے سامنے کیتی اچھا یہ میرا گھر ہے یہ ارشاد بھائی کا گھر ہے دیکھیں بیری گوڈ یہ میں رات ادھر ہی میں نے آرام کیا ہے گھر بھی ماشاءاللہ ان کا بڑا خاندانی ہے پیچھے کچھی جگہ ہے انہوں نے مرغے پالے ہوئے ہیں دیسی مرغے کمال ہے جاپان میں دیسی مرغے اور یہاں یہ بتا رہے ہیں چیپنیز مرغوں کو بھی لڑاتے ہیں کچھ لوگ ہیں شوک ہیں ان کو کمال ہے اندھر جائیں گے انشاءاللہ ان کا شوک ہے ان سے میں مرغے لے کہتا ہوں وہ بھی اصلی اور وہ جو مرغ نہیں ہوتی میں ان کو بتایا نہیں آپ نے مرغے لڑانا حرام ہے جاپان حکومت بھی نہیں مانتی اچھا اچھا کیونکہ یہاں پر جو ہے نا وہ ویلفر کونسا ہے وہ انجیوز ہوں گے انجیوز ہوں گے وہ نہیں مانتی لیکن جو جاپنیز ہیں نا وہ چھپ کے کرتے ہیں اور ان کا کام جاتا ہے جاپنیز بتا رہے ہیں بعض جاپنیز چھپ چھپ آکے نا مرغے لڑاتے ہیں مرغے لڑاتے ہیں تو یہ ان سے دیسی مرغہ لے کر آئے ہیں آکر کار دیئے ہیں وہ مرغے ہمیں مل جاتی ہیں نا کہ ان سے جو ہار جاتا میچ اچھا اس کا پھر سزا موت ہے موت ہے ہمیں دے دیتے تو وہ اسی جو جو شہید مرغے ہیں ہم پھر آج تنابول کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ہارا کیوں یہ ان کا گھر ہے ماشاءاللہ ارشاد بھائی کا اور کافی کشادہ گھر ہے پیچھے کافی اس میں گارڈن بھی ہے یہ سارے جیپنیز ہیں جو یہ جہاں گھر ندر آ رہے ہیں سامنے جی سارے جاتا ہوں یہ سب چہاں پہ کوئی آنگر مرکنی ہے ویڈیو بند کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے آج ہے آج ہے آن رکھوں یہ آپ ان کا گھر دیکھ لیں پیچھے سے بھی یہاں یہ ہو کیا سا اچھا سا بنائے ہوئے انہوں نے اکستان کا جاندہ یہ اتنے بڑے گھر ہوتے نہیں ہیں یہ ان کا ہے ورنہ یہاں تو بہت چھوڑے چھوڑے گھر ہوتے ہیں اور بندہ بشر نہیں ہوتا ہے یہاں گھروں کے اندر سنا ہے ایک آدمی ہوگا ایک عدد خاتون ہوگا بس یہ بندے ہی نہیں ہوتے ابھی تھوڑا ٹھنڈ ہے نا تو یہ گرمیوں میں گرین ری ہوتی ہے سہی ترہ والی بس ابھی جو ہے فروری میں ہی گرین شروع ہو جاتا ہے ہم فروری میں یہ شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پہ مارش میں قسم کا پھول اکتا ہے جو بہت یہ خوبصورت تریم پھول ہے لیکن وہ کچھ شاکتور کی رہو ہوتا ہے یہ گھر ہے ارشاد بھائی کا لکڑی کا فرش ہے اور واش روم تک بھی بڑا عجیب اسٹائل کا ہے میں تو حیران ہوا ہوں یہ رات ہم نے یہاں کھانا کھایا ہے انہوں نے نماز پڑھ لیا ہے نماز کے بعد سو رہے ہیں آجا ہوں اندر آجا ہوں یہ ہلیٹرے کیا جی اچھا 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 یہ بجلی سے چلتا ہے اچھا سب سے زیادہ میں حیران ہوا ہوں گیزر سسٹم پر اس کی اپنی برطن ہے اس کو ایچ وون کہتے ہیں اس برطن کو اچھا یہ سٹور میں انشاءاللہ ہم دکھائیں گے یہ ہے دیکھو اچھا اچھا تو یہ جو ہیں یہ انشاءاللہ تو یہ اب بس ادھر رکھ دیتے ہیں کان پاکتا ہے بس اچھا گیزر کا سسٹم بڑا عجیب ہے سولر پلیٹیں لگی بھی ہیں پھر ہی پھوکڑ کا گیزر ہے الیکٹرک گیزر ہے بہت چھوٹا سا وہ دکھائیں گے گیزر کدھر ہے گیزر تو باہر بہت چھوٹا لگاو اب ہی دکھی نہیں نہیں پھر وہ بہت چھوٹا بہت چھوٹا ہی یہ جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ کرو گرم شروع رائٹ کرو چھوٹا شروع اور ایک منٹ میں یعنی چند سیکنڈ میں ہو جائے گا اچھا یہ اس میں جو شمسی تو وہ نہیں ہے اس سے گرم ہوا آ دی ہے اب یہاں پہ پانی کر دیں اچھا 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 یہ سارا سیٹ اپ سولر پہ کیا ہوئے فری پھوکٹ کی بیجلی اگر بیجلی میری زیادہ ہو جائے بیجلی اگر میں استعمال کروں کچھ چوٹے سی یونٹ اور باقی فالدو ہو گیا اگر جو فالدو ہو گیا وہ حکومت کو ایٹومیٹیکل حکومت پر بکتی رہتی ہے اس کے پیمنٹ ہاں وہ تو ہوتا ہے ہمارے یا بھی ہوتا ہے وہ مجھے پیمنٹ اس کے آتی ہے ہمارے پیمنٹ تو خیر کبھی نہیں آتی ہمیں پیمنٹ بھیتی ہے اس کی مہینے کی کچھ نہ کچھ یہ جی ہم نے یہاں آرام کی ہے رات کو یہ کمرہ جو ہے یہ شیخ صاحب کا ہے یہ جب بھی جاپان آئے یہ ان کا کمرہ ہے اللہ ان کے لئے وقف کی آئے جی انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی جاپان کے سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بیانات بھی ہوں گے انشاءاللہ اور ہم آپ کو وقتا فوقتا دکھاتے رہیں گے جاپان انشاءاللہ جایل کرتے ہیں